نہیں دعویٰ کر رہے ہیں امام محمد رضا خان وہ کہتے ہیں نقص اور عیب تو اپنی جگہ پر حضور کی ذات وہ عظیم ذات ہے جہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی عیب کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا گناہ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا حضور کی ذات ہر خطا سے گناہ سے پاک ہے پاک ذات شہل اولاق ہے جو حضور کو گناہگار سمجھے اس کے موں میں خاک ہے نبی پاک کی ذات تو بالکل پاک ہے اب ذرا دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا ہے اللہ اکبر آپ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اب ترجمہ دیکھیں وہاں کہا گیا وہ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف کرے امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی تیرے سبب سے تیرے اگلوں کے تیرے پچھلوں کے گناہ ماف کرے کیونکہ تُو شفی ہے اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی تیرے سبب سے غلطیاں ماف ہوں گی تیرے سبب سے لوگوں کے پھٹے ہوئے چاکسیے جائیں گے رفو کر دیے جائیں گے کیونکہ تیری ذات تو پاک ہے تو تو الٹھ ذات ہے تیری ذات میں تو عیب نہیں ہے یہ قرآن کا ترجمہ ہے بس ایک اور مثال دیتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَبَجَدَكَدْدَوْلًا فَحَدَا سُورِ وَدْدُحَا آخری سی پارا ہے اس کا ترجمہ اللہ محمود الحسن صاحب دیو بندی نے کیا وہ کہتے ہیں اور پایا تجھ کو یعنی نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بھٹک رہے تھے ظاہر ہے جس کو راہ نہ مل رہی ہو وہ بھٹک رہا ہوتا ہے سیدھی راہ نہیں مل رہی ہوتی سیرات مستقیم نہیں مل رہا ہے وہ بھٹک رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راہ سجھائی اللہ معاشرہ فلی تھانوی صاحب دیو بندی نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا اب انہوں نے بھٹکتا کیا ترجمہ انہوں نے شریعت سے بے خبر ترجمہ کیا اب ظاہر ہے بے خبر کہا جائے تو کوئی تعریف نہیں ہے نبی کو بھٹکتا ہوا کہا جائے تو بھی کوئی تعریف نہیں ہے اب عاشق صادق کا ترجمہ سنیے آپ کہتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتا پایا یعنی اے پیارے نبی تجھے اپنے پیار میں گم پایا تو اپنی طرف تجھے راہ دی ہے یعنی آپ میرے پیار میں گم ہو چکے تھے آپ میری محبت میں خود رفتا ہو چکے تھے یعنی اپنے آپ کو میرے پیار میں آپ فنا کر چکے تھے تو پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دے دیا ہم نے اپنی ذات تک تجھے رسائی بخش دیا ہے یہ ترجمہ ہے امام محمد رضا خان کا اب حضرات بولیے کہ یہ نات خان کی زبان ہے یہ مولود خان ہے یہ امام محمد رضا خان ہے میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس کے لیے مہینے چاہیے بات کرنے کے لیے لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں آپ نفرت اور بغض کے پھپولے نہ پھوڑیں آپ ترازو انصاف کا ہاتھ میں اٹھائیں آپ کچھ ہیں آپ کوئی ہیں آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوں گے آپ کی مساجد میں لیبریری میں قرآن موجود ہوں گے جو کچھ میں نے کہا ہے باقی کتابوں میں تو ظاہر ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے ترجمے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے تو اکل مند آدمی پوری کتابیں نہیں ایک جملے سے سمجھ جاتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کہاں ہے میں نے آپ کی عدالت کا دروازہ کھڑکایا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ امام احمد رضا کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کے وہ قابل ہیں ان کو داد تحسین پیش کی جائے جس کے وہ قابل ہیں نہ کہ ان کی طرف تانو تشنی کے تیر چلائے جائیں اور ان کی خدمات کے اوپر پردے ڈالے جائیں اور میں صرف قرآن نہیں حدیث کے اوپر اس بندے کا کمال کیا ہے حدیث کی پچاس کتابیں بیق وقت ان کے زیر مطالع ہوتی تھی ایک کتاب حدیث کی ایک بخاری نہیں ایک مسلم نہیں پچاس کتابیں حدیث کی اس آدمی کے زیر مطالع تھی اور قرآن مجید کا ترجمہ ایک ترجمہ نہیں ایک چھوٹی سی کتاب لکھنی ہو تو لوگ اس کے لیے اپنی لیبریریاں کھنگال ڈالتے ہیں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں احقیق اور ریسرچ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لیکن آپ نے جب ترجمہ قرآن کیا تھا تو ترجمہ قرآن کے لیے آپ بیمار تھے مولانا امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس شام کے ٹیم آب اٹھتے فارغ ٹیم ہوتا آپ فرماتے تھے تم بولتے جاؤ میں لکھواتا جاؤں گا یعنی نہ کوئی کتاب سامنے ہے نہ کوئی لغت کی کتاب سامنے ہے نہ رازی کی قبیر سامنے ہے نہ تفسیر بحر المحید سامنے ہے کیا وہ بحر زخار ہے کیا وہ قرآن مجید کا غواس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کے بندے کے سینے میں نور ہے کہ وہ بولتا چلا جا رہا ہے مولانا امجد علی آزمی فرماتے ہیں جب میں ترجمہ لکھ کے جاتا اور لیبریری میں جا کے کتابیں کھنگالتا امام رازی نے جس ایک لفظ کے اوپر کئی ورکیں سیاہ کیے ہوتے تھے میں امام احمد رضا کے ایک جملے میں وہ پورے کا پورا مطلب پاتا تھا سبحان اللہ یہ اللہ کا کرم تھا یہ اللہ کے نبی کا شرم تھا یہ اس بندے کا دین دھرم تھا یہ نبی کے پیار کی وجہ سے اس پہ کرم تھا اب صرف اور صرف یہ تو قرآن مجید کے ترجمے اگر میں اس کی مثالیں دیتا جاؤں تو میرا ٹائم اسی پہ ختم ہو جائے گا صرف ہو جائے گا میں ذرا آگے حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں علم حدیث کے اندر آپ اپنے وقت کے بے مثال محدث تھے فقہ کی دنیا میں آپ کا ثانی برہ سغیر میں کوئی نہیں تھا اور اس کے لیے میں ایک واقعہ عارض کرتا ہوں اس واقعے میں دونوں چیزیں آ جائیں گی ایک بہت پڑے علامہ گزرے ہیں جن کا لقب تھا سراج الفقہ یعنی فقہ کا آفتاب چمکتا ہوا سورج فقہ یعنی جو قرآن اور حدیث کے کامل ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ فقی ہوتے ہیں اور وہ فقہ کا بھی امام حضرت مولانا سراج احمد مکھن بیلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا علماء کے دوسرے طبقے سے تعلق تھا جو مولانا احمد رضا خان فاظل بیلوی رحمت اللہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہی تانے میلاد خان حضور علیہ السلام کے علم غیب کو اللہ کے علم کے برابر قرار دینے والا جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس وقت بھی بولے جاتے تھے وہ جو آدمی جو بیدتوں کو فروغ دیتا ہے تو حضرت مولانا سراج احمد خود لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم میراس جس تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے ایک کتاب زبدہ سراجیہ مشہور کتاب ہے علم میراس کی اس کی شرعہ لکھنی شروع کی ایک مقام پہ میں رک گیا ار گیا یعنی اتنا بڑا فقیح اور آگے منزل دکھائی نہیں دیتی مسئلہ جو تھا وہ ایسا گنجلک تھا ایسا دقیق تھا کہ مجھے سمجھ نہ آیا وہ فرماتے ہیں میں نے دیو بند خط لکھا میں نے سہارنپور خط لکھا میں نے ندوہ خط لکھا جتنے بڑے بڑے مدارش تھے بڑے بڑے مفتیان عظام شیخ العدیث تھے سب کو لکھا لیکن جواب آیا تو تسلی کسی سے نہ ہو سکی آخر کار مجھے کسی نے کہا کہ مولوی احمد رضا خان کو لکھو وہ کہتے ہیں میرے دل کو تو نفرت سے بھر دیا گیا تھا کہ وہ تو ملاد خان ہے وہ تو ناد خان ہے کہتے ہیں میں نے کڑوا گھونٹ بھر کر ایک خط لکھا مولوی احمد رضا جن سے پیار ہوتا ہے ان کے لمبے لمبے القاب ہوتے ہیں جن سے پیار نہیں ہوتا ان کا نام خالی روکھا سوکھا لیا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے روکھا سا لکھا اور نیچے مسئلہ لکھا لیکن جس وقت جواب آیا وہ جواب نہ تھا جواب تھا لا جواب تھا اس میں پورے کا پورا حساب تھا اب میں حیران تھا پریشان تھا انگشت بدندان تھا میں نے ہر عالم کا دروازہ کھڑکایا دیو بند سے لے کر ندوت العلماء تک آیا میں نے جب جواب کہیں سے نہ پایا پھر میں نے بریلی والے اللہ محمد رضا کا دروازہ کھڑکایا لیکن کمال یہ ہوا کہ وقت سے پہلے جواب آیا اور جواب با سواب آیا جتنی مشکلیں تھیں ساری تھی حل بدل گئی میرے دل کی شکل سنبھل گئی میری اکل اب میں سمجھا کہ وہ جو بڑے بڑے دعوے فرماتے ہیں وہ اس بندے کے سامنے پرے کاہ ہیں اور یہ اپنے وقت کا علم کا پہوڑ ہے اپنے وقت کا علم کا جبل ہے اپنے وقت کا علماء زمان ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے میں نے دوسرا خط لکھا جتنی میری گتھیاں تھی علمی اکلی میں ساری سلجھاتا رہا اور آپ نے واپسی جواب میں اپنے نور بصیرت سے جان لیا کہ یہ کس طبقے کا آدمی مجھ سے سوال کر رہا ہے لکھا فاضل ہداہ اللہ اس کے اندر دعا تھی اے علماء زمان اے فاضل محترم اللہ تجھے ہدایت اطا فرمائے اللہ کرے تو سیدھے رستے پہ آئے فرماتے ہیں چند مسائل آپ نے کیا حل فرمائے اور کیا دعا دی یہ دعا تھی یا تیر تھا جو میرے جگر کو چیر گیا میرے سینے میں رسول اللہ کا پیار سمایا تھا میں دوسرے مکتب فکر کا اور میں کوئی چھوٹا موٹا علامہ نہ تھا میں علماء کے سر کا تاج تھا پوری دنیا علم پہ میرا راج تھا میں علم کی دنیا میں مہراج تھا لیکن امام احمد رضا کے چند سطروں نے میری تقدیر کو بدل دالا اور اسی کو اقبال نے کہا کہ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں امام احمد رضا وہ علماء زمان جو مسئلہ کہیں حل ہو نہیں پاتا تھا تو پھر دروازہ کھٹ کھٹانے والا ان کے در پہ جاتا تھا حضرت سراج الفقہار رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میری کائی پلٹ گئی میری تقدیر بدل گئی میں نے سب کو چھوڑا مو امام احمد رضا کی طرف موڑا ان کی طرف کیا موڑا میں نے مدینے کی طرف مو موڑا کیونکہ انہوں نے پکڑ کے میرا رشتہ مدینے والے سے پکا جوڑا سبحانہ اور میرا دوست تھا ایک فقی ان کا نام تھا مولانا نظام الدین فقی محدث احمد پوری احمد پور شرطیہ بہاول پور سے آگے ایک بہت بڑا شہرہ ہے احمد پور شرطیہ وہاں کا محدث تھا اہلِ حدیث سلفی بزرگ کہتے ہیں میں جب وہاں آیا ان کے سامنے میں نے امام احمد رضا کا نام لیا انہوں نے بھی عادت کے مطابق پروپیگنڈا جو ان کے خلاف اتنا شدید تھا انہوں نے کہا وہ ملاد خان وہ نات خان وہ مولوی احمد رضا وہ بدتی احمد رضا مولانا سیراج الفقہ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے دوست میں بھی تیری طرح باتیں بناتا تھا لیکن جب یہ غبار چھٹا ہے جب غبار ہٹا ہے اب پردہ پھٹا ہے تو اب سمجھ میں آیا ہے کہ جس کے پاس نبی کے دین کا سرمایا ہے اللہ نے وہ مرد بریلی میں پیدا فرمایا ہے کہتے ہیں میں نے کتاب تھی میرے پاس الفضل الموہبی اور اس چھوٹی سی کتاب حدیث کے انوان پہ میں نے اٹھائی سامنے رکھی اب محدث احمد پوری اہل حدیث بزرگ جب کتاب پڑھتے تھے پسینے آتے تھے اور پھر ہاتھ اٹھا کے رانوں پہ مارتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ سارے مراتب کیا سارے مدارج امام احمد رضا کو حاصل تھے مولانا سیراج الفقہ کہتے ہیں ہاں اور پھر وہ حیرت سے کہنے لگے افسوس افسوس اتنا بڑا علمہ زمان ہمارے دور میں رہا اور ہم اس سے کچھ پا نہ سکے ہم اس کے دربار میں جا نہ سکے ہم اس کا دروازہ کھٹ کھٹا نہ سکے وہ علمہ عالم تھا پھر تولنے والا صحیح تولنے والا تھا اس نے کہا یہ کیا ستم ہوا پھر ان کے موں سے لفظ نکلے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ علمہ زمان علمہ شامی صاحب فتح القدیر امام احمد رضا کے شاگرد نظر آتے ہیں مجھے تو احمد رضا ہندوستان کی سرزمین پر امام اعظم ثانی نظر آتا ہے فضیلت وہ نہیں ہوتی جو بندہ اپنے موں سے بولے یا دوست بولے فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی ہو نہ چاہنے والا ہو نفرت کرنے والا ہو لیکن جب حقیقت سامنے آئے تو پھر بھیٹ کے سر کو گھمائے پھر نام کو وظیفہ بنائے وہ امام احمد رضا خان جس نے لیا ان کو پہچان پھر ساری عمر رہا انہی پہ قربان سبحانہ یہ کس کا تھا فیضان یہ مدینے والے کا تھا فیضان یعنی آپ حدیث کی دنیا میں بھی بے مثال محدث قرآن پاک کی دنیا میں قرآن مجید کے جتنے بھی سلسل اللہ پاک نے نور کے بنائے ہیں سارے اس مرد کے سینے میں آئے ہیں سارے فیض اس اللہ کے بندے نے پائے ہیں اور فقہ کی دنیا میں فقہ کی دنیا میں وہ عظیم عالم دین جس کا میں نے کہا اللہ ماء اقبال نے کہا تھا کہ اگر آپ کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی آپ اپنے وقت کے امام آزم ابو حنیفہ ہوتے ہیں اللہ اتنا بڑا علمہ زمان آپ جب مکہ میں تشریف لے گئے مکت المکرمہ پہنچے اب جو لوگ آپ سے نفرت کرنے والے تھے صرف پروپیگنڈا نہیں دور دور تک آپ کا پیچھانے